بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر 11 زوہ ہسپٹل آج لیسن نمبر 11 کی ایکسرسائز کا تھرڈ لیکچر ہے لیٹس سٹارٹ پیج نمبر ہے جی 121 جو پارٹ دیا ہوئے گرامر کا وہ ہے جی ایکٹی وائس اور پیسی وائس ریڈ دا فالوینگ ٹو پیراغرافز کیرفولی آپ نے جو پیراغرافز دیئے دیں ان کو احتیاس سے پڑھنا ہے آلاش پوٹیٹو واس بروٹ اور کیرفولی کٹ انٹو ٹو ایک برے آلو کو لیا گیا لیا گیا اور اسے دو میں کٹا گیا دو حصوں میں ہاف اوف تا انسائیٹ پارٹ واس کوپڑ آؤڈ آدھے کا اندر والا حصہ باہر نکالا گیا دا پاوڈر واس پوٹ ان اس پلیس اس کے جگہ پہ سپوف یا پاوڈر کو رکھا گیا اور دا پوٹیٹو واس گلاؤزڈگین اور آلو کو دوبارہ بند کر دیا گیا اب جی ہم دوسرے پیراگراغ کو دیکھتے ہیں پیراگراغ 1 اور پیراگراغ 2 تھا اکر آپ دیکھیں ہم آگے دیکھیں کے بھی کیا ڈسکپشن دی رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آلارز پوٹیٹو واس پروڈ ایک برے آلو کو لیا گیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر بروٹ آلارگ پروٹ ڈاکٹر ایک برہ آلو لمحہ یہاں پہ اوبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں نا ابلارز پوٹیٹو ہاف واس کوپ اور پاوڈر واس پوٹ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں the doctor brought he carefully cut he scooped out he put he closed تو یہاں پہ subject کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ سمجھنے object کی بات ہو رہی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا جب اس نے کہا what difference did you notice in paragraph 1 the action is given more importance it is in passive voice paragraph 1 میں میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ جب پٹیٹو پہ force focus تھا پٹیٹو کو یہ کیا پٹیٹو کو وہ کیا action پہ اور paragraph 2 جو تھا اس پہ subject یہ doctor تھا اس پہ بہت امپورٹنسی doctor لائیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو یہ ایکٹیوائز ہے تو ہمیں دو چیزیں پتہ چلی جب action پہ زور دیا جائے گا کسی سنٹنس میں تو وہ پیسیوائز ہوگا اور اگر سبجیکٹ پہ زور دیا جائے گا تو وہ ایکٹیوائز ہوگا highlight ہوا دیکھتے ہیں کیا باکس میں دیا ہے we use passive tense when action is more important ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا جب action پہ زور ہے action کی اہمیت ہے تو ہم passive wise use کرے گے we also use passive wise for reporting a particular procedure in the past ہم اس نے کہا کسی ماضی میں ہوئے گے یا اس کو آپ ایسے کر لیں ماضی میں کیے گے خاص جو پرسیجر ہوتا ہے جو ماضی میں کیا گیا خاص پرسیجر یا کوئی کام ہے اس کو بیان کرنے کے لئے بھی passive wise use کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو تب ہم کرتے ہیں جو ہم نے اوپر بھی کیا ہے read کہ جب action پہ بہت ہی focus ہو action important ہو تب ہم نے use کرنا ہے یا پھر اس نے کہا ہے جب ہم report کر رہے ہیں particular procedure in the past ماضی میں خاص واقعے کو بیان کر رہے ہیں خاص عمل کو بیان کر رہے ہیں تب بھی ہم passive wise use کریں گے اب آگے اس نے تھوڑا سا اس کی description دی رہی ہے کیسے use کرتے ہیں یہ دیکھیں جی there are two special forms for verbs called active wise and passive wise اس نے کہا verb کی دو special شکلیں ہوتی ہیں count ہوتی ہیں active کی اور passive کی active wise اس نے بتایا ہے اس کو یاد رکھنے کا کیا پوچھ ہی جر ہے active میں subject verb اور object ہوتا ہے چیک ہے subject تھا جی doctor brought a large potato اوپر ہم نے دیا تھا دیکھا بھی تھا doctor brought a large potato doctor subject ہے اور brought جو ہے وہ verb ہے اور a large potato جو ہے وہ object ہے active کا بھی same جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کا formula subject verb اور object یہ ہے جی active wise کے لئے example بھی دے دی doctor brought large potato اب next دیکھتے ہیں کیا ہے page number 122 ہے اس میں پیسی وائز کا بتایا ہے کیا formula ہے کیا کس طرح بناتے ہیں وہ بھی وہی ہے subject verb اور object same ہے subject اور object جو ہے وہ اپنی جگہ change کرتے ہیں active wise میں ہم نے دیکھا تھا کہ subject پہ بہت زور دیا جاتا ہے اور passive wise میں ہم نے دیکھا تھا کہ action پہ زور دیا جاتا ہے تو large potato جو تھا اس کو ہم نے اگر پہلے کر لیں سب change جگہ کر دیں تو وہ passive wise من جاتا ہے یہ تھا اب ہم نیچے اس کے exercise دیکھتے ہیں اسی سے related exercise دی دیا ہے read the following sentences identify active and passive wise سب سے پہلے تو پتا چل گیا action پہ زور ہے تو وہ passive ہے اور اگر subject پہ زور ہے تو وہ active ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اوپر example میں بھی پڑھا تھا کہ by object کے ساتھ by کا بھی use ہو رہا ہے جس طرح یہ دیکھیں ہم نے اوپر ابھی دیکھا ہے یہ دیکھیں by doctor لکھا ہو ہے by اگر use ہو رہا ہے تو اس سے بھی پتا چل جاتا یہ passive wise ہے اچھا جی ہے I like mangoes, mangoes are liked by me third aged rice are eaten by us wheat rice she caught a bird a bird was caught by her he will be punished by the teacher the teacher will punish him I am writing the story the story is being written by me اچھا آپ یہ دونوں دیئے ہوئے ہیں اب اس کو آپ نے پرق سمجھتے ہیں آپ نے I like mangoes میں آم کو پسند کرتی کون پسند کر رہا I یہ subject پہ زور ہے تو یہ یہ ہے active اور mangoes are liked by me آم مجھ سے پسند کیے جاتے ہیں تو mangoes پہ زور ہے اب mangoes کیا تھے subject تھے sorry object تھے تو اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سی یہ ورپ کے ساتھ بھی آرڈ ورک کا use ہوتا تھا ہے یہ ابھی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے بڑا ہنڈ جو ہے وہ ہمیں بائے سے مل رہا ہے that is پیسے وائز دونوں دیئے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا اس کو انڈر سینڈ کریں تو سمجھ آجے گی اب اگلا دیا ہے rice are written bias چاول ہم سے کھائے جاتے ہیں وہ eat twice ہم چاول کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں چاول ہم سے کھائے جاتے ہیں ہم جو ہے subject وہ end پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے position وہ ہی ہے دیکن یہاں پہ چاول جو ہے جو چیز کھائے جاری اس کو importance زیزاری that is passive اور دوسرا ہنٹ ہمیں bias سے مل رہا ہے اور یہ eat twice یہ کیا ہے active she caught a bird اس نے ایک مرندہ پکرا اب bird was caught by her اس سے ایک مرندہ پکرا گیا تو she پہ زور ہے active اور یہاں پہ ہمیں bias سے بھی پتا چاہ رہا ہے اور bird پہ focus ہے تو یہ ہو گیا passive بہت سمپل ہے پھر ہے he will be punish by teacher teacher یا استاد اسے سزا دے گی the teacher will punish استاد یا teacher اسے سزا دے گی اور he will be punished by teacher اور یہ غلط ہو گیا تھا he will be punished by teacher اس کو teacher سے سزا ملے گی یہاں استاد اسے دے گا اور یہاں اسے استاد سے سزا ملے گی یہ by سے بھی indicate ہو رہا یہ passive ہے اور یہ ہمارے پاس ہے active پھر ہے iam writing story میں کہانی لکھ رہی ہوں the story is being written by me کہانی مجھ سے لکھی جا رہی ہے تو یہ active اور یہ ہمارے پاس passive اگر آپ دیکھیں تو position change ہو جاتی ہے جو pronounce ہیں یا سبجیکٹ ہوتے ہیں جو pronounce اس کے طور پر بھی use کرتے وہ end پہ آجاتے ہیں اور by سے بھی پتہ چھل جاتا ہے یہ ہے passive voice اب جی اس پیج پہ 122 پہ ایک پارٹ ہے grammar کا pronunciation ہے یہ ڈکشنی میں سے بہر اچھا understand ہوگا جتنا ہمیں یہاں بتایا ہمیں اتنا ہی کرنا ہے آر کی sound کی بات کی آر sound before consonants and vowels آر کی اس نے sound بتائی ہے کہ consonant سے پہلے کیا ہے اور vowel سے پہلے کیا ہے اس کے لئے اس نے دو example دی ہیں a car has stopped in the parking اور a car is coming اب اس نے کہا یہ R ہے R کے بعد آرہ ہے consonant اور یہ R کے بعد آرہ ہے vowel اب اس نے کہا R کی sound before consonant اور before vowel کیا ہے we don't pronounce R ہم کریں کہ has stop in the parking اور جب R کے بعد vowel سے پہلے R آرہ یہی جو اس نے کہا R کی position تب ہم R کو پرنانس کریں car is coming تو I اگر vowel سے پہلے ہے تو ہم pronounce کریں گے اور اگر consonant سے پہلے ہم pronounce نہیں کریں گے تو اس نے رول دیا اس کے بعد اس نے کہا R کی sound middle میں دیکھیں cart part heart court port sort اسی طرح اس نے کہا R کی sound یا نہیں تھی یا تھی اور موجود تھی middle میں پھر اس نے weak بھی ہوتی ہے very weak بھی ہوتی اور silent ہوتی اسی طرح کہاں ہوتی یہ کس طرح ہوتی یہ ڈکشنی میں سے دیکھ کے پتہ چلے گا یہ اس نے کچھ نہیں بتایا صرف اس نے یہاں پہ consonant سے پہلے بتایا اور vowel سے پہلے ہوگا ہم pronounce کریں گے vowel consonant سے پہلے ہوگا ہم pronounce نہیں کریں middle میں ہوتا ہم pronounce کرتے ہیں اسی طرح اس نے کہ کئی جگہ پہ اس کی weak sound ہے کئی جگہ پہ بہت weak ہے اور کئی جگہ پہ بلکل silent ہے R کی یہ position ہوتی ہے